اسلام علیکم جی ہاں اکھار لیں ٹھیک ہے جہاں آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں مطلب وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے چلاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فیصلہ بھی لکھوا دیا انہوں نے اس حوالے سے اور حکومت نے کہا ہے کہ بھائی جن اگر آپ نے وہ فیصلہ روبے عمل ہے تو اس کے اوپر عمل کیجئے اور اگر روبے عمل نہیں ہے تو پھر اس کو سسپینڈ کر دیجئے اس کے اوپر سٹے کر دیجئے پہلا فیصلہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر بینچ بنانا کہ کون کون سے ججز مل کے کون کون سا مقدمہ سنیں گے یہ چیف جسٹس کی ذاتی اختیارات نہیں رہیں گے قانون کے اندر ترمیم کر دی انہوں نے اور اس کو ایک کمیٹی دیکھے گی جو کہ کمیٹی سپریم کورٹ کے ہی تین سینئر موس ججز کے اوپر مجتمل ہوگی اس کو موصوف نے سسپینڈ کر دیا رات یہ خبر آ گئی تھی کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے فرمایشی طور پہ تین درخواستیں مگوالی ہیں اپنے چیلو چمانٹوں سے اور اس کو نمبر بھی لگ گیا ہے اور وہ سبو ٹیک اپ ہو رہی ہیں کیونکہ حکومت نے ایک اور قانون پاس کیا تھا جو کہ ان کی نظر سے بچ کے دندان ساز نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیئے تھے اور وہ لاغو بھی ہو گیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ حق دیا گیا کسی بھی اپلیکنٹ کو کہ جناب اگر وہ سپریم کورٹ کے کسی حق سے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے متاثر ہے تو وہ آخری فیصلہ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے اندر اسے اپیل کرنے کا حق بھی ہو دیکھیں نا نسلہ ٹاور دیکھ لیں آپ نسلہ ٹاور کے جو متاثرین ہیں ان کے پاس عدالت کے محکمے میں کوئی اپیل کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس جا کے اپنا رونا رویں کہ جناب رات ہم سوئے تھے اپنے گھر میں تھے صبح ہمیں کہا گیا باہر نکلو اور وہ ہمارا گھر گرا دیا گیا کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کے بیٹوں کا کاروبار ڈسٹرپ ہو رہا تھا اور انہیں بہت غصہ چڑھا ہوا تھا اور وہ جا کے کراچی بیٹھے ہوئے تھا کہ گراو اس گھر کو گراو اس گھر کو ٹھیک ہے تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اپیل کا حق ہی نہیں ہے تو وہ اپیل کے خلاف اس حق کے خلاف جو کہ بدنیتی کے اوپر مبنی فیصلہ تھا جو ذاتی مفاد کے اوپر مبنی فیصلہ تھا کسی بھی جج کا اور ما شاء اللہ اب تو یہ بھی فیصلہ آ گیا نا کہ جو ایک سو بانویں ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے امریکہ سے آئے تھے برطانیہ سے آئے تھے اس کے اندر دو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی ہاتھ رنگیں ہیں ان کو بھی حصہ ملا ہے تو جب جاج صاحبان اتنی کرپٹ پریکٹسز پر اترائیں اور گھٹیا لیول پر چلے جائیں تو پھر ان کے لئے قانون کا کوئی نہ کوئی شکنجات ہونا چاہیے جو انہیں اس طرح کی بدنوانی سے کرپشن سے اور گھٹیا حرکتیں کرنے سے روک سکے تو اس کے اوپر جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے جناب عمر عطا بنگیال صاحب اس کے اندر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اب انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ اس پہ دلائل دیں انہوں نے کہا آپ نے اس پہ نوٹس ہی نہیں کیا اور نوٹس کریں گے تو پھر ظاہر ٹائم دینا پڑے گا پانچھے مہینے کا تو جائے صاحب نے بڑے کمال انداز میں کہا ہم تو وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر میرا مطلب ہے بدنیتی واضح ہے بدنیتی جو ہے ال انٹینشن جو ہے جناب چیف جسٹس اور ان کے دو ہمراہیان جو ہیں جسٹس منید فاروق اور جسٹس اجازل احسن وہ تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بدنیتی اور بدنوانی اور ان کی بقاعدہ سرفس کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم کیا کہیں کہ وہ جو ہیں وہ اپنے مفادات کو مقدم رکھ کے اس کے مطابق انصاف کا پیہ گھومانا چاہ رہے ہیں اب دیکھئے اس کے مطابق انصاف کا پیہ گھومتا ہے کہ نہیں سمات اگلی منگل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے ان کے مفادات بھی تو بڑے کثیر الجہتی ہیں نا ملٹی لیٹرل قسم کے مفادات ہیں کہیں پہ ساس ملوث ہے کہیں پہ بیگم ملوث ہے کہیں پہ ساتھی ملوث ہے سارا کچھ تو آڈیو کی شکل کے اندر موجود ہے ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان ثبوتوں کو چیک تو کر لیں یہ ہو سکتا ہے نکلیوں جالیوں تو چونکہ چور بیٹھا ہوا ہے بکل اچھ چور ہے ذہن کے اندر پتا ہے کہ یہ وہی آواز ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کا چیک بھی نہیں ہونے دے رہے اس کا فرینزک آرڈٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اس کے اوپر بقاعدہ سٹے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو نہیں چلا کرتے ہیں نا معاملات نا ریاست کے معاملات ایسے چل سکتے ہیں نا عدلیہ کے معاملات ایسے چل سکتے ہیں ظاہر ہے اب اس کا رد ملائے گا پارلیمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے ساڑھے تین سو لوگ بیٹھ کے ایک قانون بناتے ہیں اب تو خیر پورے نہیں ہیں لیکن اس کو ایک رکنی جاجی جو ہے ایک سپریم کورٹ کا سرکاری ملازم جو آپ کے اور میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے ہمارے ٹیکسوں سے ہمارے خون سے جو پیسے نکالے جاتے ہیں نچوڑ کے ٹیکس کی شکل کے اندر وہ اس کو دیے جاتے ہیں اور وہ اس کا حساب بھی دینے کو تیار نہیں ہے پیشلے دس سال سے سٹیئے چل رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا آرڈٹ کوئی نہیں کر سکتا اس کا حساب بھی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے تو میرا مطلب ہے کہ وہ جاجی صاحبان جنہوں نے اپنے اندر ابھی تک فل کورٹ میٹنگ نہ بلائی ہو پیشلے چار سال سے کہ جناب کچھ بیٹھ کے رولز این ریگولیشن تیار کرنے وہ پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے مل کے بیٹھنا ہے اور قانون کیا ہوتا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبہ دیکھ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر یہی کہا جا سکتا ہے لیکن خیر یہ ایک جو ہے مطلب کہ ایسا فیصلہ ہے یا ایسی جسے کہنا چاہیے بد نیتی سے پرسیڈنگ چلائی جا رہی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بندہ کیا کہے اور کیا نہ کہے لیکن دو اہم اور چیزیں ہیں اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک آج ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں ایک ایف آئی آر پاک پتن میں درج ہوئی ہے جس کو فوری طور پر گمنام کر دیا گیا ہے سیل گر لیا گیا ہے اس کے اندر بھی جو ہے پنکی پیرنی صاحبہ کے سابق خاور مانکہ سے جو صاحب زادے ہیں وہ بھی سنائے ملوث کر دیے گئے ہیں اور دوسری درخواست جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ ایک دکاندار نے ریجسٹر کروائی ہے انہوں نے کہا ہے جی قیمتی چیزوں کی اور انٹیکس جو ہوتے ہیں میری ان کی دکان تھی اسلام آباد کے اندر کاروبار نہیں چل سکا اور میں جناب وہاں سے سب کچھ بیچ بات کے تو دبائی آ گیا تھا اور مجھے پتا چلا کہ جی وہ میری جو پرانی دکان تھی جو کہ میں نے بیچ دی تھی اس کے نام کے اوپر جو میں نے پیڑ چھپوایا ہوا تھا اس کو پنکی پیڑنی توشہ خانہ کیس کے اندر میری سیدھیں استعمال کری جا رہی اور وہ آپ کو یاد ہے نا وہ مکہ کے ڈیزائن والی گھڑی اور سونے کی کلاشن کو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا کہ جناب پہلے آپ اس کی بزار سے قیمت لگواتے ہیں اور اس قیمت کا پھر پیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ادا کر کے وہ چیز لے لیتے ہیں تو وہ چیزیں تو پہلے لے لی گئی تھی اس کی آڈیو بھی آ چکی ہوئی ہے کہ کس طرح پنکی پیڑنی صاحبہ ڈانٹی ہوئی پائی جا رہی ہیں اپنے ایک نوکر کو اور بعد ذہنہ اس کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا کہ جناب جو چیزیں گھر میں آ رہی ہیں آپ ان کی تصاویر کیوں لے رہے ہیں تصاویر تو ان کی لے ہیں جو جاتے ہوئے ہوتی ہیں ظاہر ہے لٹ مار کر کے سارا مال اندر پائی جا رہی تھی تو تکلیف تو ہونی تھی اس کے اوپر وہ ان صاحب کو نوکری سے نکال دیا تھا تو وہ جو چیزیں آ رہی تھیں وہ تو چیزیں ڈریکٹ پہنچتی تھی بنی گا اللہ میں پنکی پیڑنی کے آ برکے کے اندر تو وہاں پہ وہ پھر ان کے قیمتیں لگواتی تھی اور وہ ایک گھریوں کا سیٹ ہے تو مرشد کیا کرنا ہے اس سیٹ کا وہ سیٹ بیچنا ہے خان ساتھ تو پہنتے نہیں ہیں تو وہ پھر ظنفی بخاری جو ہے وہ ادھا بھی نہ آئے گا ٹھیک ہے ایف آئی آر میں جو اسلام آباد میں درج ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کرتے کیا تھے کہ اس کا پیڑ انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر جالی ایسٹیمیشن لگوا لیتے تھے اب یہ جو گھڑی ہے یہ پچاس کروڑ سے زیادہ گھڑی تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے خریدی تھی انہوں نے بیچی تھی وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ کے قریب بیچی تھی اور اس طرح کا معاملہ تھا کہ چوڑانا مال تے ڈانگا دے گاز ایک کروڑ روپے آئی انہوں نے قومی خزانے میں زیادہ جمع کروایا تھا دس کروڑ کی انہوں نے یا بارہ کروڑ کی بیچی تھی اسی طرح وہ کلاشن کوف جو ہے سونے کی کلاشن کوف جو تحفے میں دی گئی تھی وہ بھی بلکہ ایک تو پسٹول جو کہ چیچنیا کے صدر نے سونے کا جو تھا وہ دیا تھا جناب عمران احمد خان نیازی کو ان کے روس کے دورے کے دران وہ پسٹول جو تھا وہ برطانیہ میں پولس نے ایک کالے کو پکڑا اور وہ کالا جو تھا اس کو پکڑا تو اس کے قبضے سے برامت ہو گیا پھر برطانی پولس اس کا پیچھا کرنا شروع ہو گئی کہ پسٹول تیرے کل کتوں آئے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک ہر الیٹ طبقے کے ایک نوجوان کے ساتھ اس کالے کے تعلقات ہیں اور وہ کالا جو اس نوجوان کو خدمات فرہم کرتا ہے تو اس خدمات کے عوض جو ہے وہ پسٹول اس کو دیا گیا تھا اب وہ جو صاحب ہیں وہ صاحب وہی ہیں جن کے نام کا ٹرینڈ چلا آئے 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 ٹھیک ہے سامجھے ہیں نا وہ برخوردار وہ نکل آیا جس کے نام کا پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے ٹرینڈ چلایا تو وہ جناب اس کے اوپر پھر جو ہے وہ پولس جو تھی وہ پہنچی تو آگے پتا چلایا کہ نہیں نہیں الیٹ طبقے کو وہاں پہ بھی آتا نہیں لگایا جا سکتا لیکن وہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے توشہ خانہ کے اندر کبھی آیا بھی نہیں آتا تو وہ خریدداری کی جاتی نا اس کی اس معاملے کو دبا دیا گیا بڑی چلاکی کے ساتھ تو یہ دونوں ایف آئی آر اچھا ایک تیسری ایف آئی آر بھی ہے جو کہ کوئٹا میں کال ایک وکیل قتل ہو گئے تھے عبدالرزاق شر صاحب شر ایک بہت بڑا قبیلہ ہے وہاں پہ اور ان کے لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں تو عبدالرمان شرل شاہب جو ہیں وہ اس کے اندر وہ شہیر کر دیئے گئے تھے پندرہ گولیاں ان کی گاڑی کے اوپر برسائی گئی تھی کیونکہ وہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف ایک درخواست کے اندر وکیل تھے جس میں عمران خان صاحب کے عمل کے باعث ان کے خلاف جو تھا وہ آرٹیکل چھے کے مقدمے کی استدا کی گئی تھی تو آج وہ ٹیک اپ ہونا تھا ان کو کل ہی گولیاں مار کے سرعام شہیر کر دیا گیا تھا وہ جو ہیں اس کے مقدمہ درج ہوا ہے ان کے صاحب زادے کی مدیت میں اور اس میں عمران احمد خان نیازی کو قاتل کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ میرے انہوں نے کہا ہے کہ میرے باپ کو عمران احمد خان نیازی نے قتل کروایا ہے کیونکہ وہ ان کے خلاف اس درخواست کے اندر درخواست ہندہ تھا دیکھیں اب یہ چیزیں ظاہر ہیں عمران احمد خان نیازی کا نام ہے تو سپریم کورٹ نے good to see you کہنا ہے اور عمران خان کو گھر بیٹھے اس کے اندر بریت جاری کر دیں نہیں ہے کیونکہ حالات آج کل اسی طرح کے چل رہے ہیں جنہیں مرضی مقدمے کری جاؤ بیٹھی ہوئی ہے ساس صاحبہ ڈنڈا لے گئے ٹھیک ہے اور ساس کی جو بیٹی بھی ہے وہ بھی ڈالے گئے بیٹھی ہوئی ہیں ہی اللہ یہ اب مارشاللہ بھی تو نہیں لگاتے نا ٹھیک ہے تو مارشاللہ نہیں لگاتے تو پھر ساس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق عطا کرے